بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم آصیف اوفیشل یوٹیوب چینل ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہا ہوں ایک بہت ہی اہم سوال کہ کیا عورت گھر میں عید الفطر کی نواز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی دین اسلام کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں تو ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام نے عید الفطر کی نواز صرف مردوں پر واجب کی ہے عورتوں پر عید الفطر کی نواز پڑھنا واجب نہیں قرار دیا گیا دین اسلام کی یہی تعلیمات ہیں اب اگر کوئی عورت گھر میں عید الفطر کی نواز پڑھے گی تو اس کے عید الفطر کی نواز نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نواز کے لیے چند شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عید الفطر کی نواز بغیر جماعت کے نہیں ہوتی تو اگر کوئی عورت گھر میں اکیلے عید الفطر کی نواز پڑھے گی تو اس کی عید الفطر کی نواز نہیں ہوگی دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق کیونکہ دین اسلام نے عورت کے اوپر عید الفطر کی نواز پڑھنا واجب ہی نہیں قرار دیا یہ صرف مردوں پر عید الفطر کی نواز پڑھنا لازمی ہے واجب ہے تو ناظرین اگر کوئی عورتیں متقی ہیں پرہیزگار ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ مسلمان مرد عیدگاہ کی طرف نواز کے لیے جا رہی ہیں عید الفطر خوشی کے دن اللہ کی بارگاہ میں عید الفطر کی نواز پڑھ کے آ رہی ہیں اب عورتوں کی دل میں بھی خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کریں تو وہ عورتیں پھر کیا کریں فقہ اکرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر کچھ عورتیں ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ عید الفطر کے روز ہم بھی رب العالمین کی عبادت کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ شکرانے کے نوافل ادا کریں شکرانے کے نوافل ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ماہ رمضاہ المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دی عبادات کرنے کی توفیق دی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق دی تو اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے وہ نوافل پڑھ سکتی ہیں عبادت کر سکتی ہیں رب العالمین کی ذات سے ہم دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالم